بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بھاروں کو آپ بھرپور تریخی سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے کوڈ آف سیول پروسیجر کا آرڈر فارٹی ون اور اس کے اندر آج ہم جو پروگرام کر رہے ہیں وہ ہے پارٹ فور اور یہ جو آرڈر اکتالیس ہے یہ ڈیل کرتا ہے فسٹ اپیل کو یا اپیل اگنسٹ اوریجنل ڈیگری تو یہ اپیل ہوتی ہے ڈیسٹر جیج کے پاس یا جو کوٹ آف اپیل ہوتی ہے فسٹ کوٹ اپیل ہوتی ہے اس کے اندر تو آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنا جا رہے ہیں وہ دو چیزیں ہیں ایک ہے اپیل کے اندر ججمنٹ اور دوسرا ہے اپیل کے اندر ڈیگری اور اس کے جو ریلیویٹ رولز ہیں وہ تھرٹی سے لے کر تھرٹی سیون تک ہیں اور اس میں تھرٹی سے لے کر تھرٹی فور تک جو ہیں یہ جیجمنٹ اپیل کو ڈیل کرتی ہیں اور جو تھرٹی فائیو سے لے کر تھرٹی سیون تک ہیں یہ ڈیگری ان جیجمنٹ کو ڈیل کرتی ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل اپیلیٹ پار جسٹس کہنے لے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری عصلا افضائی ہوتی ہے مجھے کام کرنی کے لگن اور شوق پیدا ہوتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اوبرے اس کو بھی آپ پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے وال ویڈیو آپ کو بات آت تل ملتے رہے گی تو دوستو آپ آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو سب سے پہلے دیکھتی ہیں کہ جیجمنٹ ان اپیل میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ہیں جو عدالت جو ہے کوٹ آف اپیل جو ہے وہ اپنی جیجمنٹ کے اندر لکھے گی اور کن چیزوں کا وہ خیال رکھے گی اور سی پی سی بنانے والوں نے عدالت کو کیا اختیار دیا ہے کہ وہ جیجمنٹ کے اندر کیا لکھے گی اسے اندر کیا اس کے لابیرٹیز ہیں کن چیزوں کا خیال رکھنے ہیں کیا کیا چیز اس کے اندر ڈسکس کرنی ہے تو آتے ہیں دوستو سب سے پہلے رول تھارٹی کے اوپر رول تھارٹی جو ہے آرڈر فارٹی وان رول تھارٹی کہتا ہے کہ جیجمنٹ وین اینڈ ویر پرناؤنس کہ جو ہے جو کوٹ آف اپیل کی جیجمنٹ ہوگی اس کو پرناؤنس کرنے کا کیا طریقہ ہوگا اور یہ کب اور کیسے اس کو پرناؤنس کیا جائے گا تو اس کے اندر سی پی سی بنانے والوں نے اپیلٹ کوٹ یا فرسٹ کوٹ آف اپیل دیوتی ہے اپنا ڈسٹیک اینڈ سیشن جیج کو یہ پاور دیئے ہیں کہ جب وہ جب ان کے پاس اپیل کے اندر کوئی اپیل آتی ہے ان کے روبرو پیش ہوتی ہے اس میں وہ جب وہ دونوں فریق اینڈ کو سنتی ہیں پہلے وہ اپیلانڈ کو سنتی ہیں اور ان کا مواقف سنتی ہیں ان کا ورجن سنتی ہیں اور اس کے بعد جو ریسپانڈنٹ ہوتے ہیں اس کا ورجن سنتی ہیں اور اس کا مواقف سنتی ہیں اس کی ایویڈنس کو سنتی ہیں اس نے جو ڈاکومنٹری یا اورل ایویڈنس گزاری ہوتی ہے اس کے اوپر وہ جو اپنے محقف کے بارے میں جو اپنے رسپیکٹیو ورژن کے بارے میں جو کو زی بتاتی ہیں وہ عدالت چاہے اس کو سنتی ہیں اور اس کو سننے کے بعد عدالت کے پاس اختیار ہے یا تو اسی وقت اس کا فیصلہ صادر کر دے یا پھر اس کے لئے کوئی ایسی ڈیٹ مکرر کرے جو کہ نیکش ڈیٹ ہو اس کے اوپر عدالت چاہے وہ فیصلہ سنا سکتی ہے اب اس میں اگر عدالت جو ہے اس کا مختصر فیصلہ سنانا چاہے تو بھی سنا سکتی ہے اور ڈیٹیل فیصلہ ہے وہ کسی دیگر تاریخ کے اوپر وہ اگر سنانا چاہے تو وہ دے سکتی ہے اگر وہ ڈیٹیل فیصلہ کسی ایک ڈیٹ پر دینا چاہتی ہے تو وہ بھی عدالت کے ڈسکریشن کے اندر آتے ہیں وہ کر سکتی ہے اور عدالت کے ضروری ہے کہ جب بھی اس طرح کا اب جب بھی کوئی اپیل کے اوپر فیصلہ سنائے گی تو اس میں پارٹیز جو ہیں فریقین مقدمہ یا ان کے پلیڈر جو ان کو حاضر عدالت ہونے کا حکم صادر کرے گی اور جب وہ عدالت کے اندر آئیں گے تو ان کے سامنے فیصلے کو واشگاف الفاظ کے اندر عدالت جو ہے وہ پرونانس کر دے گی کھلی کیچہری کے اندر اپن کورٹ کے اندر اس کے بعد آ جاتا ہے رول تھارٹی ون رول تھارٹی ون کہتا ہے کانٹنٹس ڈیٹ اینڈ سگنیچر آف تی جیجز اب جو جیجمنٹ ہوگی جیجمنٹ لگنے کے بعد اس کے جو اپنا جیجمنٹ کے اندر جو کانٹنٹس ہیں وہ ریٹن فارم کے اندر ہوگیں اور عدالت جو ہے اپنی جیجمنٹ ہوگی اس کے اندر لکھے گی کہ فلاں فلاں پوائنٹ آف ایشو تھے یا کوسشن آف ایشو تھے یا کوسشن آف لا تھے یا مکس کوسشن لاف اینڈ فیکٹ تھے ان کو ہم نے کس طریقے سے ان کو سیٹل کیا اس کے اندر کون کون سے تھے جو پارٹی کے درمیان ڈسپلوٹڈ تھے اور ان کے اوپر عدالت نے کیا فیصلہ صادر کیا اور جو فیصلہ عدالت نے صادر کیا اس فیصلہ کی کیا وجوہات تھیں اور جو وجوہات تھیں ان کو عدالت نے کیوں کر وہ سمجھا کہ یہ وجوہات جو ہیں وہ اسنشل ہیں اور ان کے بارے میں عدالت جو ہے اپنی جیجمنٹ کے اندر تحریح کرے گی اگر عدالت جو ہے یا کوٹ آف اپیل جو ہے اپنا ڈسٹک جیج اگر کسی اپیل کو خارج کرتا ہے تو اس کی وہ وجوہات لکھے گا اگر کسی اپیل کو انٹیکٹ رکھتا ہے یا اس کو بھال کرتا ہے تو اس کی وجوہات لکھے گا اگر کسی اپیل کے اپنا جو جیجمنٹ آئی ہوئی ہے اس کے اندر کوٹ آف اپیل جو ہے اگر کوئی انٹرفیئنس کرتی ہے تو پھر اس کی وہ پھر وجوہات درج کرے گی اپنی جیجمنٹ کے اندر اور اس کے بعد جب جیجمنٹ لکھنے کے بعد عدالت کے لیے یا عدالت کے جیج کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر تاریخ لکھیں اور تاریخ کے نیچے پھر اپنا دستخط کریں اگر ایک یا ایک سے زیادہ جیجز ہیں تو وہ ساری جیجز ہیں وہ اپنا دستخط سبت کریں گے اور اس کے بعد آ جاتا ہے رول تھرٹی ٹو رول تھرٹی ٹو کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ وٹ جیجمنٹ میں ڈارک اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوٹ آف اپیل جو ہے یا ڈسٹرک جیجو ہے یا فسٹ کوٹ آف اپیل جو ہوتی ہے وہ اپنے فیصلے میں اگر کسی ڈگری کو خارج کرتی ہے خارج کرنا چاہتی ہے تو پھر وہ اس کو خارج کر دے اگر اس کو انٹریکٹ رکھنا چاہتی ہے تو اس کو انٹریکٹ رکھے اگر اس کو بھال رکھنا چاہتی ہے تو اس کو بھال رکھے اگر اس کے اندر کو انٹرفیرنس کرنا چاہتی ہے تو اس کے اندر انٹرفیرنس کرے لیکن جو بھی کوئی کام کرنا چاہتی ہے وہ اس کے اندر اپنی وجوہات بھی لازمان تحریر کرے گی اور اگر اس کے اندر اس نے فریگین کے درمیان کوئی آپس میں کوئی ایسا فیصلہ ہو جاتا ہے یا ان کے درمیان کو کمپرمائز ہو جاتا ہے یا کوئی اپنا وہ کسی اشی کوئی پر آگری ہو جاتی ہیں تو پھر کوٹ آف اپیل کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی ان کی فائنڈنگز ہیں ان پارٹیز کی جو بھی وہ ریٹن بلیک لیکن وائٹ کے اندر عدالت کے اندر دیں گے اس کے مطابق پھر عدالت جو ہے وہ ججمنٹ دکھے گی اور اس کے مطابق پھر وہ عدالت بھامی پرچہ ڈگری بھی جاری کرنے کے پاباند ہوتی ہے اس کے بعد آج ہی آتا ہے جی رول آہ ترٹی تری اب ترٹی تری کے اندر کیا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ جو کوٹ آف اپیل ہوتی ہے یا ڈسٹ ایک جاتے ہوتا ہے یا فسٹ اپیلٹ کوٹ کا جو پریزائیڈنگ آفیسر ہوتا ہے اس کو آرڈر اکتالیس رول تھرٹی تری کے تحت سپی سپی بنانے والوں نے یہ اختیار دیا ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی ڈگری آتی ہے کوئی اپیل آتی ہے یا ججمنٹ آتی ہے یا ڈگری آتی ہے اور اس کے درمیان دو فریق جو ہے وہ کسی ایک ہی سبجیک میٹر کے اوپر وہ ان کے درمیان کوئی ایشو ہے یا اس کے اندر ایک سے زیادہ اس کے اندر وہ ڈیفیڈنٹ ہیں یا پلینٹیپز ہیں اور وہ عدالت میں اگر نیچے کسی عدالت کے اندر وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو عگریب سمجھتے ہیں وہ عدالت اپیل کے اندر آ جاتے ہیں یا فسٹ اپیلٹ کوٹ کے اندر آ جاتی ہیں تو پھر اپیلٹ کوٹ کے پاس اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی ڈگری کو اگر چاہے تو کس ساری کس ساری ڈگری کو وہ سیٹن سائٹ کر سکتی ہے اس کو ڈسمس کر سکتی ہے اگر وہ کسی ڈگری کو بھال رکھنا چاہیے تو اس کو وہ بھال بھی رکھ سکتی ہے اگر کسی ڈگری کے اندر کو انٹر فیرنس کرنا چاہتی ہے تو وہ اس کے اندر انٹر فیرنس کر سکتی ہے اور اگر عدالج یہ سمجھے کہ یہ جو دو فریقین مقدمہ ہیں یہ جو سبجیک میٹر لے کر آئی ہیں اس کا سبجیک میٹر جو انٹائٹلمنٹ ہے وہ نو اپلان کی ہے نوی رسپانڈنٹ کی ہے تو پھر عدالج اس کو وہ خارج کر سکتی ہے اپل کو خارج کر سکتی ہے اور اس کی جو ہوتی ہے ڈگری اس کو بھی خارج کر سکتی ہے اور اس کے اندر کسی ایسی شخص کے حکمن ڈگری بھی پاس کر سکتی ہے کہ جو تیسرا فریقہ مقدمہ ہوتا ہے جو اس مقدمے کے اندر پارٹی نہیں بنایا گیا تو عدالت اس کو بھی دے سکتی ہے تو اس طرح کے جو ڈگری ہوتی ہے 33 کے تulum جو عدالت میں پاس کرنی ہوتی ہے جارجمنٹ پاس کرنی ہوتی ہے اس میں لوگوں کے جو جو رائٹس ہوتے ہیں وہ ڈیٹرمنٹ کرنے ہوتے ہیں یا ان کا یہ شیئر ڈیٹرمنٹ کرنا ہوتا ہے تو ان کا مقصد اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر جو کنٹرڈیکشن ان ججمنٹ ہے اس سے بچنا مقصود ہوتا ہے اگر مثال کے طور پر مختلف لوگ ہیں وہ ایک سبجیک میٹر کے پر وہ لے آتی ہیں تو پھر عدالت جو ہے وہ اگر چاہے تو ڈگری سادر کرے اگر نہ چاہے تو اس کے اندر خارج بھی کر سکتی ہے اس کے مثال جو ہے ایک ایک ہے مدعی ہے مسٹر اے وہ عدالت کے اندر وہ ماتیت عدالت کے اندر وہ دعویٰ لے کر آتا ہے ایکس اور وائے کے خلاف اور اس کے اندر وہ کہتا ہے جی کہ انہوں نے میرا دس ہزار کا دین ہے اب جو عدالت ماتیت ہے وہ جو سیول کورٹ ہے وہ مسٹر اے کے حق میں ڈگری سادر کر دیتی ہے اور دیتی جو ہے اس کے اندر وہ ججمنٹ ڈیٹر جو ہوتا ہے وہ مسٹر ایکس ہوتا ہے ایکس کے سلاب جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ سادر کر دیتی ہے ڈگری دس ہزار رپے کی اب مسٹر ایکس یو ہے وہ اپنے آپ کو اگریڈ سمجھتا ہے اور وہ اپلٹ کورٹ کے اندر آ جاتا ہے اور اس کے اندر وہ مسٹر اے جو ڈگری اولڈر ہے اس کو اور جو وائی جو ہے جو اس کے ساتھ کو تھا وہ کوڈ ڈیفینڈنٹ تھا اس کو پھر وہ ریسپانڈنٹ ان دونوں کو بنا دیتا ہے اب ایکس یو ہے یہ اپلٹ ہو گیا اور جو اے اور وائی جو ہیں یہ ریسپانڈنٹ ہو گئے اب عدالت جو ہے عدالت کے اندر وہ دیکھتی ہے ان کا وہ سٹیڈی کرتی ہے اپلٹ سٹیڈی کرتی ہے جیجمنٹ سٹیڈی کرتی ہے ڈگری سٹیڈی کرتی ہے دونوں فریقین کو سنتی ہے تینوں کو بل کے سنتی ہے ان کا پلٹر کو سنتی ہے ریسپیکٹیو کو اور اس کے بعد وہ مسٹر وائی کے خلاف عدالت جو ہے وہ ڈگری سادر کر دیتی ہے اور اس میں یہ ہے کہ اب جو ایک ہی جو ایماؤنٹ ہے وہ وائی نے ادا کرنی ہے اب اس کے اندر عدالت جو ہے اس میں سبجیک بیٹر جو ٹین تھاؤزینٹ ہے اب اس میں بہت سے پلینٹر ہیں یا بہت سے ڈیپینڈنٹ ہیں ان کے درمیان جو لیٹیگیشن ہے پھر عدالت یہ دیکھنا ہے کہ کون سا بندہ جو اس کے اندر ہے جو انٹائٹل ہے اور کس بندے کو حاملے ڈگری سادر کرنی ہے تو پھر جو یہ رول تھرٹی تری ہے اس کے اندر عدالت کا اختیار حاصل ہے کہ وہ سمجھ کر فیصلہ کرے اور جو بندہ اس کے اندر انٹائٹل ہو اس کی فیور میں ڈگری سادر کر سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول تھرٹی فور رول تھرٹی فور کہتا ہے کہ ڈیسینٹ ٹو بی ریکارڈڈ ڈیسینٹ کہتے ہیں احتلافی نوٹ کو ہم مثال کے طور پر ایک اپیل جو ہے وہ فاسٹ کورٹ آف اپیل کے اندر یا سیکنڈ کورٹ آف اپیل کے اندر یا سیکنڈ اپیل کے اندر وہ کسی عدالت کے اندر جو ہے اور جب اس کے اوپر فیصلہ سادر کیا جاتا ہے تو اس کے اندر اگر پانچ پریزائیڈنگ افیسر یا پانچ ججز ہیں ان میں جو چار ہیں وہ ایک طرف ہوتی ہیں اور ایک جو ہے احتلافی نوٹ لکھتا ہے جو احتلافی نوٹ لکھنے والے کو ڈیسینڈنٹ کہتے ہیں اب جو بندہ یا جو جج صاحب جو احتلافی نوٹ لکھیں گے ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنا فیصلہ تحریر کریں اگر مثال کے طور پر چار جو ہیں وہ اگر ایک ہی ججمنٹ لکھتے ہیں اور اس کے اوپر چاروں دستخط کر دیتی ہیں تو پھر وہ سمجھا جائے گی کہ چاروں کا ایک ہی فیصلہ ہے اور جو اس کے اندر وہ احتلاف کرتا ہے تو پھر جو احتلاف کرنے والا جج ہوگا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنا احتلافی نوٹ جو ہے یا احتلافی ججمنٹ جو ہے وہ الگ سے لکھ کر اسی مسل کے اندر وہ ریکارڈ کا حصہ بنائے گا اور جتنے بھی جج صاحب ہوں گے پھر وہ ججمنٹ کے اوپر اپنے رسپیکٹیو دستخط اور تاریخ ساتھ کریں گے اس کے بعد آ جاتے ہیں رول تھرٹی فائی اور یہ رول تھرٹی فائی یہ ڈگری اپیل جو ہے اس کو ڈیل کرتی ہے اس میں کہ جب اپیل کے اندر جو فاسٹ اپیل کے اندر جو کوٹ اپیل ہے اگر وہ ڈگری صادر کرتی ہے اپنی ججمنٹ کے اندر تو پھر اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اور اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ منشن کی جائیں گی اور کیسے وہ ڈگری صادر کی جائے گی اس کے اندر وہ ساری چیزوں کا بیان ہے اب اس کے اندر جو ہے رول تھرٹی فائی کہتا ہے کہ دیٹ اینڈ کانٹینٹس اف ڈگری کہ تاریخ اور جو ڈگری کے جو کوائف ہوں گے وہ کیا کیا ہوں گے وہ اس رول تھرٹی فائی کے اندر سی پی سی پندانے والوں نے عدالتوں کو بتائیں کہ آپ جب ڈگری جاری کریں گے اپیل کے اندر تو آپ نے پھر اپنی اپیل کے اندر یہ یہ کانٹینٹس بھی لازمی منشن کرنے ہیں سب سے پہلے آپ نے ڈے لکھنا ہے اس کی تاریخ لکھنی ہے تاریخ فیصلہ لکھنا ہے تاریخ رجوعہ لکھنا ہے پارٹیز کا نام لکھنا ہے عدالت کا نام لکھنا ہے اچھا اس کے بعد آپ نے اپیل کا نمبر لکھنا ہے اور فریقین کے نام ایڈریس لکھنا ہے ان کی کاؤس لکھنی ہے ان کی ریزیڈنس لکھنی ہے اور ان کی جو رلیف جو انہوں نے مانگا ہے وہ لکھنا ہے اور اگر ڈگری کے اندر کوئی ارجانہ جو ہے عدالت نے اگر عدالت سے کوئی طلب کیا گیا ہے یا اس کے ڈیمانڈ کی گئی ہے تو عدالت اپنا پرچہ ڈگری کے اندر وہ کاسٹ لکھے گی اور کس بندے نے کتنی کاسٹ لینی ہے یہ عدالت لکھے گی اور بعض اوقات عدالت لکھ دیتی ہے نو آڈر ایس ٹو کاسٹ اور اس کے بعد جو ہے یہ ڈگری کے دستخط شدہ ہوگی اس کے اوپر دستخط ہوں گے جج صاحبان کے زیادہ تار ایسی ہوتا ہے جی کہ پرچہ ڈگری کے اوپر ایک ہی جج جو ہے وہ دستخط کر دیتا ہے یا اور اس کے اوپر وہ ڈیٹ ڈالی جاتی ہے جس دن ڈگری جو ہے وہ صادر کی گئی ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک اور چیز یہ ہے کہ اختلاف کرنے والے جو جج صاحب ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی الگ سی ججمنٹ لکھیں لیکن اس کا پرچہ ڈگری جو ہے وہ الگ سے نہیں بنایا جائے گا اور نہیں اس جج صاحب کے جو اختلافی نوڈ لکھنے والے ہیں ان کا پرچہ ڈگری کے اوپر دستخط ہوگا ہاں اگر صورتحال ایسی ہو کہ اگر کسی ڈگری میں اپنا کسی اپنے اپیل کے اندر پانچ ججمنٹ بیٹھوں ہیں جج صاحب بیٹھوں ہیں اور چار جو ہیں وہ اختلافی نوڈ لکھتے ہیں اور ایک فیور میں لکھتا ہے تو پھر جو اختلافی نوڈ لکھنے والے چار دستخط جج صاحب ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایٹ جو ہے اس کا دستخط پرچہ ڈگری کے اوپر آ جائے گا تو پھر وہ سفیشن ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول تھارٹی سیکس رول تھارٹی سیکس کے اندر ہے کہ copies of ڈگری and judgment to be furnished to party applied power اب اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی ڈگری جو ہوگی یا اس کی مصدقہ نکل ڈگری کی یا judgment یا judgment کی مصدقہ نکل اگر کسی فریق کو اپلانٹ کو یا ریسپانڈنٹ کو یا کوئی ایسا بندہ جو اس کے اندر انٹرسٹ رکھتا ہوں اگر وہ اس کو چاہیے ہوں مصدقہ نکلات تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اسپے ذابطہ جو طریقہ کار بنایا گیا ہے وہ copy branch کے اندر درخواست دے گا اور اس کی جو stamps ہیں وہ اگر پے کرے گا تو پھر وہ جو copy branch ہے اس کو جو مصدقہ نکلات ہیں judgment کی اور ڈگری کی وہ اس کو جاری کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے rule 37 rule 37 کہتا ہے certified copies of degree to be sent to court against جس کی ڈگری جو ہے appeal ہوئی ہے تو اس میں یہ ہے کہ appellate court کے لیے لازم ہے کہ جب وہ ڈگری پاس کر دے گی اپنا judgment کسی appeal کے خلاف یا کسی ڈگری کے خلاف صادر کرتی ہے کسی civil court کی جو ڈگری جو ہے اگر چیننج ہوئی ہے اور اس کے خلاف اگر appellate court نے کوئی فیصلہ صادر کیا ہے یا judgment صادر کیا ہے اور پرچہ ڈگری صادر کیا ہے تو appellate court کے لیے لازم ہے کہ جس عدالت کی ڈگری کو اس کی عدالت کے اندر چیننج کیا گیا ہے اس کیوں یہ پرچہ ڈگری کی نقولات اور جو judgment کی نقولات ہیں یہ دونوں نقولات اس عدالت کے پاس بیجے تاکہ وہ اس کو اپنے ریکارڈ کے اندر save کر سکے اس کو اپنے ریکارڈ کا حصہ بنا سکے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپوک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو کانڈے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سسکرائب کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی بات جو نہ کہنے چاہیئے تھی کہہ دی اور جو کہنی چاہیئے تھی نہ کہہ سکا اور اگر آپ کا کوئی question ہے کوئی query ہے یا آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں آپ مجھے اس باب comments بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ سلوگوں سے اجازت چاہوں گا آپ مجھے اجازت تین اللہ پیش